اسلام علیکم سب مسلمانوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان اور مبارک کا بابرکت مہینہ مبارک ہو جی تو ماہ رمضان سٹارٹ ہو چکے اور اس کی برکات اور فضیلتیں بھی ساتھ سٹارٹ ہو چکے آج کی وڈیو بہت امیزنگ کیونکہ میں اس کے اندر آپ کو بہت مین ٹاپک یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹاپک اس کو ریڈ کیجئے اور پھر اس کے بارے میں اس کے بر بات کرتے ہیں تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نیت کرنی ہے آپ نے تو وہ نیت آپ کی فجر سے پہلے پہلے ہونے چاہیے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یار ہماری آنکھ نہیں کھلی تو وہ جب اٹھتے ہیں کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو جی وہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے پہلے آپ نے روزے کی نیت کرنی ہے تو پھر آپ کا روزہ ہوگا ادروائز آپ کا روزہ نہیں ہوگا یہ ایک چیز کلیر ہے جو کہ اب آپ کو پورے رمضان اس کی ٹینشن ختم کہ آپ نے جو نیت ہے وہ روح حجر کے سے پہلے پہلے ہی کرنے اور رمضان المبارک جو ہے وہ بہت بہبرکت مہین ہے اس کا استقبال خوشی سے کریں اور جب یہ جائے تو اس کا غم منائیں اور اگر آپ اس کے آنے کی خوشی کرتے ہیں تو پورا سال آپ کو اس کی فضیلتیں ملتے ہیں اگر آپ جانے کا غم کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کی بہت سے فضیلتیں ملتے ہیں رمضان المبارک ساٹھ ساٹھ ہی ہمارے بہت سے وظائف ہیں جو ہم نے دیلی بسیس کے پر کرنے ہوتے ہیں بعد نماز ایشہ یہ والا وظیفہ کیجئے ٹھیک ہے جس کے علاوہ یہ کچھ وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان کو بھی لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنائی کیونکہ آپ جب جتنا ٹائم اب عبادت میں گزاریں گے روزے کی حالت میں بہتا ہے ٹائم آپ کو سواب ملے گا فجر زہور اثر مغرب بشا کے بعد آپ نے کون کون سے وظائف پڑھنے اور جس اپنے ہنڈر ٹائمز پڑھنے یہ مائنر سی اماؤنٹ میں ٹائم لگنا آپ کو یہ بہت جلدی وظیفے ہو جائیں گے ان کو فالو کیجئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا stay connected stay connected with my channel subscribe my channel پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سے اللہ حافظ